اسلام علیکم ایڈیو سٹوڈنٹس آج ہم آپ سے ڈسکس کریں گے نوائس ان دے انوارمنٹ اور دوسرے لفظوں میں اگر میں کہوں تو نوائس پولوشن ہمارا جو ہے وہ ٹاپک رہے گا اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ کس کس طرح سے یہ جو نوائس ہے وہ انسان کی زندگی کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہے متاثر ہو رہی ہے یہ یونٹ 11 ہے ہماری ان سیریز کا جو ہم ڈسکس کرتے ہیں تو آئے پریریڈگ کی طرف چلتے ہیں پریریڈگ میں ہمیں پوچھا جا رہا ہے کہ which idea comes to your mind when you look at the title of the lesson and illustrations so you have two things here the very first thing is your title of the lesson and then second part is illustration so illustration is actually about the image which actually lies on the title and the title and the title is that noise in the environment تو کیا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کو ایک روپ میں دکھایا گیا ہے اور پھر اس کے ارد گئے تو اس کے اطراف میں ڈیفرنٹ قسم کی آوازیں ہیں اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ نوائس پیدا کریں وہ میوزک ہے وہ مشین ہے وہ لاؤٹ سپیکر ہے وہ کار ہے وہ ہلیکاپٹر ہے وہ اور دوسری قسم کی مشینیں ہیں اور یہ میوزک سسٹمز ہیں وہ ایون وہ ہون ہے ایمبولنس کا ہی تمام کی تمام چیزیں ہیں جو ہے یہ ساری کے ساری are the sources of noise pollution ٹھیک ہے in what ways are you affected by the noise pollution یقینی بات ہے یہ ہمارے جو منٹل ہے اور ہمارے فیزیکل ہیلتھ ہے دونوں کو متاثر کرتی ہے ٹھیک ہے کہ نہیں انسام بیمار پڑھ جاتا ہے اور آلٹیمیٹلی اس کی فیزیک جو ہے وہ بھی متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہے اور ہماری ہیئرنگ جو ہے اس کی ایبولیٹی کو یہ ختم کرتے چلے جاتی ہے آپ کی جو ہیئرنگ پاور ہے وہ بھی اس سے متاثر ہوتی ہے ٹھیک ہے کی نہیں تو زندگی کی پوری جو آپ کی جو لائف ہے اس کے اوپر اس کے اثرات موجود ہیں what do you do to protect yourself from noise pollution کیا کرنا چاہئے کس طرح سے بچنا چاہئے تو کوشش کرنا چاہئے کہ ہم ان جگہوں سے خود کو دور رکھیں جہاں noise pollution ہو لیکن ایسا ہو نہیں سکتا ایسا ممکن نہیں ہے تو پھر ہم ان sources کو جہاں پہ noise pollution کا معاملہ ہے وہاں پہ کوشش یہ کریں کہ وہ چیزیں جن کی volume بہت زیادہ ہوتا ہے وہ کم سے کم ہو یا وہ چیزیں جو noise pollution کا باعث بنتی ہیں وہ زیادہ سے زیادہ استعمال نہ کریں ہم آتے ہیں اس کے paragraph کی طرح پہلا paragraph کہتا ہے کہ it is defined as any form of noise that disrupts disrupts means disturbed the normal functioning of life if left unchecked it can have serious effects on the mind and body of humans as well as animals اب دیکھیں یہاں پہ جو سواد تھا کہ in what ways are you affected by noise pollution یہ دیکھ لیے بتا رہا ہے آپ کو کہ کس طرح سے کہتا ہے noise pollution جو ہے وہ ہماری زندگی کے روزہ مر رہا کے جو معاملات ہمارے ہیں اس میں جو disturbance create کر رہے ہیں اس سے disbalance کر رہے ہیں اس سے جو خراب کر رہے ہیں وہ noise pollution کر رہی ہے اور وہ کہتا ہے اگر ہم اسے اسی آزادانہ طور پر کھلا چھوڑ دیں unchecked اسے چھوڑ دیں یعنی اس کے اوپر control نہ لگا ہے اسے دیکھے نہ ٹھیک ہے تو اسے کیا ہوگا کہتا ہے اس کے نتائج جو بہت خطرناک ہوں گے ہمارے ہمارے mind پہ بھی اور ہماری body پہ بھی اور نہ صرف انسانوں کے اوپر بلکہ جانوروں کے اوپر بھی اس کے اثرات بہت سیوئر ہیں ٹھیک ہے noise pollution is one of the biggest source of discomfort پہلے چیز stress دوسری چیز and noise in پاکستان تو کہتا ہے دو تین چیزوں کی طرف اس نے اشارہ کیا کہتا ہے ایک تو آوازوں کا یلغار ہے دوسری طرف بیچینی ہے استراب ہے تیسی طرف سے پریشانی ہے ذہنی تباہ ہے انتشار ہے تو یہ کیا ہے یہ سارے کی سارے noise pollution سوری in arabic areas and big cities noise pollution has reached dangerous level ظاہری بات ہے جتنی آبادی بڑھتی جائے گی شہر بڑے ہوتے جائیں گے آوازوں کا جو حجوم ہے وہ بھی بڑھتا چلا جائے گا for instance a survey by the Punjab Environmental Protection Agency claims that the level of noise in Lahore has reached 91 decibels where is a maximum of 75 decibels acceptable اب یہ decibels میں یقینا وہ limitation ہے کہ 75 تک تو ٹھیک ہے لیکن آپ کہاں 75 کہاں پھر 85 95 کے قریب یعنی پہنچ گیا ہے تو اپنے جو level افکس اس سے 15-20 گناہ بڑھ چکا ہے تو کس درجہ نقصان دی رہا ہوگا آپ اس اندازہ کر سکتے ہیں یہ آوازیں تو کہتے ہیں ایک تو ہمارا جو روڈ کا اوپر جو ٹرافک ہے بے ہنگ ہمار کوئی ہون پہ ہاتھ رکھے ہوئے یہ اس کے علاوہ کنسٹرکشن سائٹ کہیں پہ کام چل رہا ہے مشینیں لگی ہوئی ہیں ان کی آواز ہیں ان کا شور ہے انگام ہیں اور کیا لیس یوز اف ایلیکٹرونک اپلائنسز اب کسی کے مشین چل رہی کسی نے لاؤڈ سپیکر یوز کیا کسی نے ساؤنڈ سسٹم لگا ٹھیک اکی نہیں اور ان ساروں کا شور وہ ایک الگ پریشانی بنا ہے اس کے لاؤڈ سپیچ پیٹرنز تو پھر وہ جو ہم بڑے بڑے لاؤڈ سپیکر لگا کے جو تقادیر کر رہے ہوتے ہیں وہ تک لوگوں کے لئے پریشانی کا باعث بن رہی ہوتی ہے نوائز کمی فرم ڈیفرن موڈ اف ٹرانسپورٹ ان سے جو آواز آنی یہ بھی ذمہ دار ہیں جو ہماری ویکل ہیں ٹھیک اکی نہیں ہماری گاڑیاں ہیں ائر جا رہی ہیں وہ ہم اس کا انتازہ لگانا ہمارے بہت مشکل ہے لیکن یہ ہے کہ اس کی قصد بہت ہو گئی اور اس کے نتائج پہ پھر ویسے ہی آ رہے ہیں زاہری بات ہے جتنی آبادی بڑھے گی اسی حساب سے جو اس کے استعمال کے لئے سورس ہیں وہ بڑھتے چلے جائیں گی گاڑیوں کا استعمال اتنا زیادہ ہوگی جتنا شہروں میں آبادیوں کا استعمال ہوگیا تو ظاہری بات ہے جب گاڑیاں بڑھیں گی تو نوائز پولوشن بڑھیں گی انچن کشور ہون کشور ٹھیک ہے آہ دیس has given rise to immense noise pollution دیکھ بہت زیادہ immense ایک ہون ہی ہے جو نومل بج رہا ہوتا ہے اوپر سے ایک pressure ہون تو اب جی آپ کو یقیناً انداز ہوگا کہ کس طرح سے ڈرائیور جو پریشر ہون لگا کے ہون پر سے ہاتھ ہی نہیں اٹھا رہے ہوتے ہیں لوگوں کے کانت پردے پھٹ رہے ہوتے لگے کوئی احساس نہیں ہوتا اور وہ ہون پہ ہون بجا رہے ہوتے ہیں تو یہ سارا درجہ بڑھ گئے ان کو کہتا ہے unwarranted honking بائی ڈرائیور ان ساروں کو روکنے کی بھی ضرورت ہے اور یہ خاص طور سے ڈرائیور جو یہ بجا رہے ہون اپنی بڑی بڑی گاڑی کے گئے آلسو دا مشروع گروت آلسو ریسیڈنشیل کالونیز نیر ائر پور آلسو ریلوے سٹیشن 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 پرمننٹ آلسو جب تنگ پڑتی جائیں گی تو انسان پہلے تو یقینی باتیں سڑکیں ہیں اور ریلوے ٹریکس وں سکیم کا سوسائیٹی کا تو ان کی ورش سے کیا ہو رہے اب ان جگہوں کے جو ٹریکس ہیں یہاں پر چلنے والی گاڑیاں ہیں ریلوے ٹریکس پر چڑھنے والی ریل وغیر ہیں ان سب کے جو ہون ہیں ان جن کی آواز ہیں ان کا شور ہیں یہ سب نوائز پولوشن کے وجہ بنتا جا رہا پھر کہتا ہے another source of noise pollution in urban areas is the work of construction sites اب ظاہری بات شہر بڑھتے ہیں آبادی بڑھتی تامیرات میں اضافہ ہوتا تو تامیرات بزاتے خود ایک مسئلہ ہے construction work in urban areas is usually slow and time consuming آہ آہستہ ہوتا ہے ظاہری بات بڑی 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 بیلڈنگ تامیر کرنی ہوتی تو time taking تو ہے وقت لگتا ہے ان کے اوپر the transport and equipment used at construction sites its grilling and piercing sound is a big source of noise pollution اب کہیں کوئی چیز ڈرل ہو رہا ہے کہیں پہ کچھ آلات ہے کہیں مشینریز جا رہی ہیں اور یہ آوازیں انسان کے دماغ میں پوری طرح سے چھپ رہی ہوتی ہیں ان کو بڑی چھپن فیل ہوتی پیرس پنچ تو وہ پھر تنگ کر رہی ہوتی تو یہ noise pollution اور اضافہ ہو رہا ہے ان تامیرات کی وجہ سے not only disrupt the general public but also affects construction worker by causing mental fatigue ظاہری بات ہے صرف جو general public صرف وہ نہیں بلکہ وہ وہاں پہ جو کام کرنے والے لوگ مزدور ہیں ان کے دماغی امراض کا باعث بن رہی ہے دماغی پریشانی کا باعث بن رہی ہے یہ پھر کہتے ہیں use of technology is another cause of noise pollution technology کے استعمال جو ہماری زندگیوں میں سیلاب کی طرح موبائل phones electricity generators music system and tv all become irritant for from time to time سب کے سب ہی پریشان کرنے والے بنتے جا رہے ہیں جیسے کی موبائل phones ہیں بجلی کے آلات ہیں اور music system ہے ٹیلی ویشن ہے یہ سب کے سب انسان کے لئے پریشانی کا باعث بن ہے people usually do not switch off their mobile phones or put them on silent modes when they enter offices hospitals schools and colleges ان تمام جگہوں پر چاہے وہ office ہے hospitals ہیں schools ہیں colleges ہیں لوگ mobile on رکھتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ رنگ ٹون اس کی بجلی ہوتی جس سے disturbance ہو رہی ہوتی ہے لوگوں کی attention drag ہو رہی ہوتی ہے پیشنٹ کی ہیلتھ ڈیسٹر ہو رہی ہوتی ہوسپٹل میں خیال رکھنا ہے آفیس کا ماہول ڈیسٹر ہو رہا ہوتا ہے لیکن لوگ کو اس کی کی ہوتی 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 مور آفی موسیقی ٹی وی آن آفی نوائز پولوشن تو وہ انجوائی کر رہا ہوتے ہیں کہتے ہیں آواز جتنی انچیو اچھا ہے پھر وہ ووفر لگے ہو ہوتے ہیں جو اور ساؤنڈ کو بڑھا رہے ہوتے ہیں تو یہ سارے کے سارے طریقوں سے فضاء کی سارے بڑھا بڑھا سارے بڑھا سارے احساس پیدا کرنا چاہئے نوائز پولوشن بڑھا نوائز بڑھا بڑھا فضاء ماحول بڑھا بڑھا سارے بڑھا سارے 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 بڑھا سکوت سماعت پہ ریس ریس بڑھا انسومینیہ انسومینیہ کہتا ہے کہ نیند ختم ہو جانا انیڈیشن نوائز پولوشن سیریسلی افیکٹ لرنرز پڑھنے والوں کے اوپر بھی اس کے اصاتھ بہت شدید ہیں اس گیوز انسیساری مینٹل اور فیزیکل تینشن ریر ضروری طور پر ان کو ذہنی اور جسمانی تباہو کا شکار کر رہتے ہیں پاہستان there is a dire need to bring down the noise levels coming from different sources تو ان میں ختم کرنے کی کم کرنے کی ضرورت ہے the government must gear up and utilize various means to control unwarranted noise levels مختلف جو ذراعین سب کو کنٹرول کرنے کے لئے حکومت کو اقتام اٹھانے کی ضرورت ہے for example the Punjab environmental protection agency recommended 55 decibel of noise level in residential colonies and 75 in commercial areas these figures must be strictly enforced by the government and further most the government should ensure smooth traffic flow for example the traffic flow and expedite construction work to minimize noise pollution اور انہیں بھی ہدایت کی جائیں انہیں بھی تنبیح کی جائیں کہ وہ جو ہے اپنی جو construction site ان پر آواز کی شدت کو کم سے کم کر سکیں رکھیں disturbance کم سے کم create اس کے علاوہ کہ also the residential society should come forward frame and reinforce rules in their areas to check unnecessary noise producing agents ہاں یہ سب بھی کھٹے ہو جائیں اور اپنی مدد آپ کے تحت ایسے measures لیں جن کی وجہ سے یہ جو noise pollution بن رہی ہیں جو اسباب ہیں ان کو قابو کریں گے لوگ offices hospitals and academic institutions should strictly prohibit the use of mobile phones on campuses for better noise management سختی سامانہ کر دینا چاہیے کہ ان جگہوں پر یعنی تعلیمی اداروں ہیں ہوں hospitals ہوں یا offices میں mobile phones جو ہیں ان کی شور نہ ہو ان کی bells نہ برجیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ moreover people should be discouraged to speak loudly in these areas اس کے علاوہ لوگ بھی وہ جو انچی انچی آوازوں میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں ان کو بھی روکنے کی ضرورت انہیں بھی منع کریں کہ وہ ان areas میں loudly باتیں نہ کریں noise pollution is a serious is a serious and need more attention and at local and state level نہ صرف کہتا ہے کہ اپنے local level پر بلکہ ملکی سطح پر بھی اس کے لئے اقتامات اٹھانے کی ضرورت ہے people must develop more awareness about the dangerous impact of noise on human earth لوگوں کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے انہیں آگاہی میں ہونی چاہیے کہ کس طرح سے ان کے بجائے جانے والے غیر ضروری طور پر horns یا noise pollution یا شور جو آوازوں کا ہے یہ کس طرح سے لوگوں کی صحت کو متاثر کر رہا ہے انہیں اس چیز کے awareness ہونا ہے اس چیز کے آگاہی ہو it is therefore a need to acquire more civic sense and responsible attitude to avoid the unnecessary use of the irritant in the environment تو پھر یہ ہماری بھی کوئی اخلاق ذمہ داری بنتی ہے یعنی کہ انسانوں کی اخلاق ذمہ داری ہے کہ وہ اس قسم کے کاموں سے جن سے لوگوں کو پریشانیاں ہو رہے ہیں ان آوازوں سے جن سے لوگ پریشان ہو رہے ہیں ان کے سر ہیلتھ متاثر ہو رہے ہیں اس کو بڑھانے کے جو ان کے نظریات ہیں وہ ذرا تبدیل ہو جائیں اور وہ اسے اس میں اپنی اخلاق ذمہ داری سمجھتے ہوئے ایسی چیزوں کو رو گئے ہیں تاکہ وہ فضا میں create نہ ہو اور لوگ جو ہیں وہ تنگ نہ پڑے ان سے only then our country would be a much quieter and much more peaceful place to live in پھر ہمارا ملک اس صورتحال میں جہاں پہ یہ pollution جو ہے وہ کم سے کم ہو جائے گی اور بڑا پرسکون سا ماحول ہوگا جہاں پہ ہم بڑے پرسکون انداز میں رہ رہے ہوں گے تو یہ صرف ایک آت کی نہیں پورے ملک کی پورے قوم کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ایسے اقدامات کریں اور ان باتوں کا خیال رکھیں کہ ان کے noise کی وجہ سے دوسرے disturb نہ ہو رہے اور اطراف جو ہے وہ پرسکون رہے تاکہ جہاں جب دوسرے اس کے ماحول پرسکون ہوگا اور وہ خیال کرے گا تو باقی سب بھی خیال کریں گے اور اس طرح سے ایک سکون کا ماحول create ہوگا اور انسان کی health اچھی ہوگی thank you very much my dear students ملتے ہیں آپ سے اگلے لیکچر میں اگلے چپٹر کے ساتھ till then اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا ملتے ہیں